بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی کے ایک اور مختصر مگر مفید ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ہم کے جو جی سی سی کنٹریز میں رہنے والے ہیں اسپیشلی ہم بات کریں گے یہاں پر سعودی عرب میں رہنے والے آپ سب جانتے ہیں کہ جو کوئی بھی جی سی سی کنٹریز کا اقامہ رکھتا ہے جو جی سی کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پر ان کو آن آرائیول ویزا کی سہولت ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں آپ بات کریں گے اگر امان جانا چاہتے ہیں امان کا جو جی سی سی ریزیڈنٹس ہیں یا سعودی اقامہ ہولڈرز ہیں ان کے لیے آن آرائیول ویزے کی کون کون سی ریکائرمنٹ ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بات کرتے ہیں ریکائرمنٹ کی تو سب سے پہلے تو آپ کا جو پروفیشن ہے وہ الیجیبل ہونا چاہیے پروفیشن کے کون کون سے لیجیبل ہو سکتے ہیں ایک لمبی چھوڑی لیسٹ ہے وہ میں آپ کو بات بھی بتاتا ہوں دوسرے نمبر پر آپ کا جو اقامہ ہے وہ اس کی ویلیڈیٹی اٹلیس سکس مالس ہونی چاہیے اور پاسپورٹ بھی آپ کا اٹلیس چھ ماہ تک ویلیڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک فارم فیل کرنا پڑے گا وہ جب آپ امان کے ائرپورٹ پر پہنچیں گے تو وہیں پہ آپ کو جو ائرپورٹ پہ جو امیگریشن کے حکام ہوتے ہیں وہ دیں گے آپ کو فارم فیل کرنے کے لیے ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ امان پہنچنے میں آپ کو آن آرائیول ویزے کی ٹھیک ہے اور آپ کو جو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ امان جا رہے ہیں تو آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے سیدھا امان چلے جائیں گے نہیں آپ کو سعودی سے ہی امان جانا ہوگا ڈریکٹلی یہ بھی شرط ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چھتے نمبر پر آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے ہوتل کی ساتھویں نمبر پر آپ کے پاس بکنگ ہونی چاہیے وہ آپ بکنگ ڈاٹ کام سے جو ہے وہ بکنگ لے سکتے ہیں بہت ایزی ہے فری آف کاسٹ ہو جاتی ہے بکنگ وہ اور پے بھی نہیں کرنا پڑتا پھر بعد میں کرنا ہوتا ہے ہوتل بکنگ وہاں سے لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو فیز پے کرنا ہوتی جو کہ صرف پانچ امانی ریال ہیں جو کہ سعودی عرب کے بنتے ہیں پچاس ریال ٹھیک ہے اور پہلے اس کے لیے کچھ کوویٹ کی ریکوائرمنٹسی ویکسین وغیرہ دو اور پی سی آر ٹیسٹ وغیرہ کی لیکن ابھی تو جو ہے تمام ختم ہو گئی ہیں ابھی تو یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن یہ جو باقی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ تمام چیزیں آپ کو وہاں پہنچنے کے لیے چاہیے ہوں گی ٹھیک ہے اور اگر بات کریں تو تقریباً آلموس سبھی پروفیشنز جو کہ ٹیکنیکل ہیں یا اکانٹینٹ اور اس کے علاوہ جتنے بھی انجینئرنگ اور جتے بھی یعنی کہ لیبر سے ہٹ کے باہر کی جتنے بھی اس کے علاوہ یا ہاؤس ڈرائیور کے علاوہ جتنے بھی پروفیشن ہیں موسلی وہ لوگ جا کر اپلائی کر سکتے ہیں اکانٹینٹ ایکٹر ایڈوائزر ایگری کلچر انجینئر سپروائزر آرٹیٹ آرٹسٹ آتھر بینکر بروکر بجٹ سپیشلیس بزنس مین جو کیمرو مین کیپٹن کیمیس کمرشل یعنی کہ بہت سارے اس میں جو ہے میں یہ لس دے دوں گا آپ کو نیچے لنک دے دوں گا آپ اس پر پوری لس دیکھ سکتے ہیں میں اگر بولنا شروع ہوں گا تو چار منٹ صرف جو پروفیشن بتانے پر مزید لگ جائیں گے تو یعنی کہ آپ سمجھ دیجئے کہ تمام تقریباً ٹیکنیکل اور جتنی بھی تھوڑے اچھے پروفیشنز ہیں وہ تمام اس میں ہوتے ہیں لیبر سائے خاص یا مزارہ وغیرہ جو اس طرح کے پروفیشنز ہوتے ہیں یا ہاؤس ڈائیور اس پہ جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا لیکن باقی تمام پروفیشنز آل موسٹ اس لس میں شامل ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم